اسلام علیکم آج میں بنانیوں فرائی چکن پاپس بہت مزدار ریسپی ہے بچوں بڑوں سب ہی کو پسند آنے والی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گی اور پسند ہے تو پلیز لائک ان شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چلتے ہیں ویڈیو کے طرف ٹائم بیسٹ کیے بغٹ ویڈیو کو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا منت بولیے گا کیونکہ سے آپ کو ملتا رہے گا میری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن اور ویڈیو کو پلیز لائک ان شیئر بھی کر دیجئے گا اگر پسند آئے تو فرائی چکن پاپس کے لیے چکن لی ہے میں نے کیوگز میں کٹی ہوئی ہے ہاف کے جی 100 گرام ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گا بیچ میں سکپ مت کیجئے گا پلیز وائٹ پیپر چکن پاوڈر سالت چلی فلیکس یا خودی لال مرچے اور گارلک پاوڈر یوز کری ہوں تھوڑا فلیور کے لیے اس سے اچھا فلیور آئے گا بیکنگ پاوڈر میں نے لیا ہے ون ٹی سپون بھر کے لینا ہے ون ٹی سپون کون فلار آل پرپس فلار ہے یہ میلہ دو انڈے ہیں جتنے بھی ڈرائی انگریئنٹس ان سب کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے سب کو ایک ساتھ بول میں ڈالیے اور اچھی طرح مکس کر لیجے تاکہ وہ جتنے بھی انگریئنٹس سے اچھی طرح مکس اپ ہو جائیں اور ابھی تک اگر اپنے چنل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ بھی اور اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہو تو آپ ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی ریسیپی بنوانے کے لیے اور اگر ابھی تک آپ نے کوئی ریسیپی ٹرائی کی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کومنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں اور آپ ٹیک شازی کچن بھی کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ سارے انگریئنٹس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے جتنے بھی ڈرائی انگریئنٹس ہیں ان سب کو بہت جلدی بننے والی ریسیپی ہے لیکن بہت مزیدار اور بچوں کو بہت پسند آتی ہے اب انڈی جو تھے انہیں ہم اچھی طرح پھیٹ لیں گے اچھی طرح پھیٹ لیں گے مکس کر لیں گے اور چکن کے اندر سویا ساوس 1 ٹیپل سپون ہے اور فلیور کے لیے شامل کریں اس کے اندر اچھی طرح سے ہمیں کرنا ہے ایسے مکس اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو دیز لائک کر دیجے اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے اس کے اندر جو ہم نے انڈی بھی شامل کر دیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کا فلیور بہت اچھی طرح آ جائے اچھی طریقے سے مکس کیجئے اب جو ہم نے ڈرائی انگریڈنٹس سے مکس کر کے رکھے تھے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور پھر اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے دیکھیں اچھی طریقے سے کوٹ ہو جائے گا کتنے بھی انگریئنٹ سے اس میں کوٹ ہو جائیں گے ہمیں ویٹ کرنا ہے سے 15-20 منٹس ہاف این آر آپ جتنے ہی دے رکھ سکتے ہیں اتنے ہی اچھا فلیگر آئے گا سلو فلیم پر سے ہمیں فرائی کر لینا ہے گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے ہمیں گولڈن ہونے تک اور جب سے کہے فرائی ہو رہے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے گا ویڈیو کو اور کومنٹ بھی کر دیا کریں اگر ویڈیو اچھی لگے اس سے ہماری ہنس افزائی ہوتی ہے موٹیویشن ملتی ہے اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے کیونکہ ہم ویڈیوز آپ ہی کے لیے بناتے ہیں تو دیکھئے آپ یہ کتنے زبدست ہمارے یہ بہت پیارے کلر اگر آپ اس کا دیکھ ساتھیں گولڈن کلر میں فرائیٹ پاپس ہمارے بلکل ریڈی ہیں سرف کرنے کے لیے ہم اسے کسی بھی سوس کے ساتھ سرف کر سپتے ہیں جو میں اچھا لگے جو مجھے بہت پسند ہے اور بہت مزیدار ہیں آپ بھی ضرور فرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے پلیز بتائیے گا کہ آپ کوئی ریسیپی کیسی لگی اور بھی کوئی ریسیپی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ thank you so much آئندہ بھی پوری کوشش کروں گی کہ اچھے چھے نئی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتی رہوں thanks for watching شکریہ